نمسکار دوستو میں مکتہ دکشت ایسٹلوجر نمسکار دوستو جیسا کی آج کے مارکٹ میں دیکھا کی جو ہے ہمیں تیجی دیکھنے کو ملی اور جو ہے ایک دو بار کچھ ڈاؤن بھی ہم کو دیکھنے کو ملا تو کل کی چال کیا کہہ رہی ہے گرہ اشتیتی کے انوصار چینل کو لائک سسکرائب جرور کیجئے بیل آئی کا نوز دبائی ڈسکلیمر پڑھنا آپ کے لئے ایتیا نیوار ہے اور یہ ہے کہ ہماری ساری گڑھنا ایسٹلوجر کی بیس پر رہتی ہیں جب بھی آپ مارکٹ میں کام کریں مارکٹ کا روک جرور دیکھیں سوابے بے کا اپیوک جرور کریں اس کے بعد ہی آپ جو تسکی جانکاریوں کو دیکھ سکتے ہیں تو جیہاں دوستو کیا آپ کا راشی فل رہنے والا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو بتلاوں گی جیسا کی آج بھی گولڈ سلور کے مارکٹ میں ہم نے دیکھا جب اردست گراوٹ ہم کو آج دیکھنے کو ملی ہے اور ان میں بھی کیاستیتیاں بن سکتی ہیں بہت سے لوگوں کے فون آ رہے ہیں تو اس میں بھی دیکھوں گی یادی سمبھا ہے تو ویڈیو آپ کو دوں گی چھوٹا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کل کے مارکٹ میں کیاستیتی بن سکتی ہے اب کل کی گرہ گڑنا یادی ہم دیکھ رہے ہیں تو کل بھی جو ہے گرہ استیتی کے انسار رہوتی نشتر کا پربھاو رہے گا آپ کو دس بچ کر 42 مرد تک اس کے بعد جو اسونین نشتر کا پربھاو آ جائے گا مین راسی جو ہے دس بچ کر 42 مرد تک رہے گی پھر میس راسی کا پربھاو کل پورے دن رہنے والا ہے جیسا کہ دوستو میں نے پہلے ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ پنچک چل رہے ہیں تو پنچک کا پربھاو اسی پرکار سے گھٹت ہوتا ہے کئی بار جیسا کہ ہم نے اس سپتہ جو ہم دیکھ رہے ہیں دو تین دنوں سے اچانک مارکٹ کی دسہ اور دسہ دونوں بدل جاتی ہے تو اب ہم دیکھیں گے کل کیاستیتی بن رہی ہے کل بھی جو ہے کل صبح 10 بچ کر 42 مرد تک چندر اور راہو کا یوگ بنا رہے گا اور اس کے بعد پھر میس راسی میں چندرما چلے جائیں گے تو کل بھی جو ہے دو نچھتروں اور دو راشیوں کا پربیش ہو رہا ہے تو جیہاں دوستو جب اس پرکار کی استھیتی بن سکتی ہے تو مارکٹ میں ہمیں جبردست اُلٹ پھر دیکھنے کو ملتا ہے ایسی استھیتی میں کسی ایک طرف رہ کر کے پروفٹ کمانا بہت ہی مسکل ہو جاتا ہے تو ایسے سمائے میں بہت سوچ بچار کر ہی کام کرنا چاہیے اب ہم آگے دیکھیں گے کہ کل آپ کا راشی فل کیا رہ سکتا ہے تو جیہاں دوستو سب سے پہلے میس راشی والوں کے لیے ہم دیکھیں گے تو میس راشی والوں کے لیے کل جو ہے ہانی کا یوگ بن رہا ہے کام نہ کریں تو بہتر رہے گیا بہت سوچ بچار کی سمجھ کے کریں برسب راشی والوں کے لیے بھی ہانی کا یوگ ہے میتھون راشی والوں کے لیے لاب کا یوگ بن رہا ہے کل اور آپ کے کرک راشی والوں کے لیے لاب کا یوگ بنا ہوا ہے سنگ راشی والوں کے لیے لاب کا یوگ بن رہا ہے کنیا راشی والوں کے لیے لاب کا یوگ بن رہا ہے تولہ راشی والوں کے لیے لاب کا یوگ بن رہا ہے اور آپ کا جو ہے برسچک راشی والوں کے لیے جو ہے کل ہانی کا یوگ بن رہا ہے دھنو راسی والوں کے لیے جو ہے کل لاپ کا یوگ ہے مکر جو آپ کی مکر راسی ہے مکر راسی والوں کے لیے لاپ کا یوگ بنا ہوا ہے کم راسی والوں کے لیے جو ہے لاپ کا یوگ ہے مین داسی والوں کے لیے جو ہے لاپ کا یوگ بن رہا ہے اس پرکار سے یا راسی فل تھا یا لگ بگ اسی پریشت تک سہی جاتے ہیں تو اس لیے جو ہے سوکھ پرڈکشن آپ کو اپنی جنم پتری کا سی کروانا چاہیے اب ہم آگے دیکھیں گے کہ کل کی استھیتی کے لیے گرہ کیا کہہ رہے ہیں تو جیہاں دوستو جس پرکار سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی راسی میں چار گرہوں کا سیوگ بنا ہوا ہے یعنی کی مکر راسی میں دو دن پہلے سکر کا پرویس ہوا ہے اور اب مکر راسی میں سکر ہے منگل ہے بدھ اور پلوٹو ایک ساتھ براجمان ہیں تو جیہاں دوستو سب اور اسب گرہ ایک ساتھ ہو جانے سے مارکیٹ میں بھی بہتا دیکھ ہم کو تانڈاو کی استھیتی دیکھنے کو ملتی ہے تو کل کے مارکیٹ میں کیا استھیتی بنے گی کیونکہ کل کے مارکیٹ میں بھی کچھ ہے ڈاؤن کے بعد ہمیں کو سدھار کی سمبھاؤنا سمجھ میں آ رہی ہے تو اس پرکار کی استھیتی کل بن سکتی ہے تو جانکاری اچھی لگے تو چینک لائک سسکرائب جب رکیجے بیل آئیکان وزدبائیے دیکھنے کے لیے دھنیواد نمشکر